السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوة ذنون اذ دعاء هو في بطن الحوت لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین فانه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب الله له رواب الترمذن حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذنون کی دعوت جب انہوں نے مچلی کے پیٹ میں کی لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین اگر کوئی بھی مسلمان اس دعا کو کرے کسی بھی چیز کے لئے کرے کبھی بھی کرے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول کرے گا اس حدیث کو امام ترمیدی رحمہ اللہ نے صحیح سنت کے ساتھ پیش کیا ہے عن معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کرتے ہیں مامن مسلمن یبیتو علا ذکر طاہرن اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی مسلمان رات میں سوے طاہرن علا ذکر طاہرن ذکر کرتے ہوئے وضو بنا کر فیتعار من اللی پھر رات میں جب بھی وہ بیدار ہو فیسعل اللہ پھر اللہ سے وہ دعا مانگے خیرم من الدنیا والآخرہ دنیا کا مانگے یا آخرت کے بارے میں مانگے اللہ اسے ضرورتہ فرمائے گا یہ حدیث ابو دعود میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے معزز دوستوں تھوڑا سا وقت ہوتا ہے دس بندرہ ملیٹ کا اور شاید وہ دس بندرہ ملیٹ بھی کچھ ہمارے بھائیوں کے پاس نہیں ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں توفیق عطا فرمائے اس لئے کہ یہ سب حدیثیں ہمارے ہی اوپر دھول چڑھ جاتی ہے اور جب اس کو پڑھتے ہیں تو یہ تازہ ہوتی ہیں یہ حدیثیں اور کچھ لوگ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا کیوں درود سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں توفیق عطا فرمائے ہم اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں پہلی حدیث آپ سمجھ گئے ہوں گے میں نے نماز بھی آیتوں کا انتخاب بھی میں نے اسی حدیث کے حساب سے کیا تھا آج جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں اگر آپ ذرا بھی دور کریں میں نے حضرت النوح کا نام پڑھا دعود علیہ السلام کا نام پڑھا سلیمان علیہ السلام میں نے ان کے بارے میں پڑھا ایوب علیہ السلام ان کی اچھی دعا ایوب علیہ السلام کی جو ایک دم سے مجبوری کی حالت میں بیمار آدمی اس انداز سے مانتا ہے ارحم الراہیمین ہے تو مجھے بدن میں درد ہے اتنا اچھا لفظ ہے میرے بدن میں تکلیف ہے اور تو ارحم الراہیمین اور کچھ بولے نہیں کچھ نہیں بول رہے ہیں صرف اتنا بول رہے ہیں تو ارحم الراہیمین ہے میرے بدن میں تکلیف ہے ان کی دعا پھر اسماعیل ادریس یہ سارے نبیوں کے ساتھ آخیر میں یہ دعا میں نے پڑھی اور پہلا رکو میں نے کیا آپ جانتے ہیں جانتے نہیں جانتے بھئی اگر ذرا بھی آپ غور کیے ہوں گے لا الہ الا انت سبحانت انی کنتم من الظالمین میں جب چھوڑا تھا ایک بڑے مدنی عالم میرے استاز وہ یہ آیت پر ایک بات بتائے تھے ایک بات یہ تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے دعا مانگے اور دعا میں انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا لا الہ بولو نا پورا انی کنتم من الظالمین تو اللہ نے ایک جواب دیا قرآن میں فَسْتَجَبْنَا لَهُ ہم نے ان کی دعا قبول کر لیا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمْ ہم نے ان کو غموں سے نجات عطا فرمائی ٹھیک ہے ہم نے ان کو غموں سے نجات عطا فرمائی اس کے بعد کا ایک لفظ ہے میں آپ سے سوال کروں گا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ بولو میرے ساتھ یہ لفظ پوری یقین کے ساتھ بولو یہ لفظ یقین ہو اللہ کہتا ہے جیسے ہم نے یونس علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی اسی طرح وَكَذَلِكَ اسی طرح سارے مومنین کو نجات دیں گے وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ سارے مومنین کو جیسے یونس کو نجات ملی علیہ السلام ویسے ہر مومن کو اللہ نجات عطا فرمائے گا اس آیت کا آخری ٹکڑا یہ ہے اسے ذہن میں رکھ کر آپ جب بھی دعا مانگیں گے ہمارا موضوع یہ چل رہا ہے ہماری دعائیں قبول ہوں ہمارا موضوع یہ ہے ہم ان لوگوں میں آ جائیں جن کی دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے کل میں نے چار لوگوں کے نام لیے آج یہ پانچوں آدمی میں نام لے رکھا ہوں ادھر ادھر لوگوں سے مانگو نہیں اللہ کے لیے اللہ سے مانگو بڑا فرق ہے لوگوں سے ایک سے چار بار مانگو گے لوگ تم سے چہرہ پھیر لیں گے اللہ سے نہیں مانگو گے اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا تو مانگو مہینہ بھی ہے سبحان اللہ روزے کی بھی حالت میں ہیں یہ دعا پڑھ لو ذرا انشاءاللہ لا الہ اسے پڑھ کر مانگو اللہ ہماری دعائیں قبول کرے گا اس کا ترجمہ جانتے ہیں یا میں بولوں ترجمہ اس کا لا الہ الا انت سبحانک نہیں ہے کوئی معبود ورحق الا انت سوائے تیرے دیریکٹ اللہ سے سبحانک ہر عیب سے تو پاک ہے ہر عیب سے تو پاک ہے سبحانک کا مانا ہے سبحانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو بے شک میں اب اپنے آپ کو جھکا کر سر جھکا کر آجیزی آگئی آگیا بے شک میں اللہ من الظالمین ظالموں میں سے میں ہوں میں گنہگار ہوں میں گنہگار ہوں تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے سبحان اللہ ایک نبی کی زبان سے نکلا ہوا یہ جملہ ہے اپنی دعاوں میں سے اللہ کے لئے شامل کر لیجئے انشاءاللہ پانچ آدمی ہوئے کتنے آدمی ہوئے پانچ آدمی پوچھوں گا نہیں گنہو کر کے ٹھیک ہے چھٹے آدمی پہ آتے ہیں اس پر مجھے ذرا تفصیلی گفتگو کرنی ہے آج نہیں کروں گا آج حدیث پڑھوں گا دو حدیثیں پڑھوں گا ایک بات بول کر بات ختم کروں گا عمل شروع کر دیں آج سے انشاءاللہ کریں گے عموماً لوگ رات میں کیسا سوتے بولو تھکے ماندے تھکے ماندے کھانا بھی بستر پہ ہو رہا ہے اسی جگہ جہاں سوتے ہیں کھانا بھی وہی ہو رہا ہے سامنے ٹی وی لگائی ہوئی ہے ہاتھ میں ریموٹ ہے آدمی کبھی کبھی مردے کی طرح سوتا ہے کیسے ایک پیر ادھر ایک ہاتھ ادھر ریموٹ کندے کے پاس پڑا ہوا ایسے آدمی سوتا ہے ایسا سوئے گا تو اس کی کونسی دعا قبول ہوگی کم سے کم رمضان کا یہ بابرکت مہنہ سبحان اللہ ایسا سونے کی کوشش کرو انشاءاللہ اللہ کے رسول کہتے ہیں صل اللہ علیہ وسلم معاذ ابن جبل راوی حدیث ہیں ما من مسلمن یبیتو کریں گے جی انشاءاللہ کریں گے کئی میرے بھائیوں کو جب میں نے پہلی بار یہ حدیث کہی میں جب بھی سفر میں وہ میرے ساتھ تھے میں نے دیکھا وہ اس پہ عمل کر رہے تھے ماشاءاللہ عمل کر رہے تھے کوئی بھی مسلمان یبیتو رات میں سوئے دو باتیں کرے وہ علی ذکر ذکر کریں انشاءاللہ سونے سے پہلے ذکر کریں طاہرن وضو بنا لے کیا کریں سونے سے پہلے وضو بنا لے دعائیں مانگیں انشاءاللہ اور کیا کریں وضو بنا لے کریں گے انشاءاللہ اسی لئے میں نے کہا بہت فضیلت ہے اس کی وضو بنا کر اگر سو جائیں گے تو فیتعار من اللہ رات میں جب بھی نین بیدار ہوئی اٹھے رات میں بشر تکر وضو بنا کے سوئے رہنا وضو بنا کے سوئے رات میں اٹھیں فیتعاللہ پھر اٹھ کے اللہ سے مانگنا شروع کریں فیتعاللہ خیر من الدنیا والآخرہ دنیا کی کوئی بھی بات مانگو آخرت کی کوئی بھی چیز مانگو اللہ ضرورتہ فرمائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ایک اور اچھی حدیث رات میں وضو بنا کر سونے والوں کے لئے ابن حبان کی ایک حدیث ہے انشاءاللہ اللہ مجھے آپ کو اللہ اس پر عمل کی توفیخ خطا فرمائے کریں گے انشاءاللہ ایک اور حدیث ہے من بات طاہرن من بات طاہرن بات فی شعاریہ ملک جو بھی آدمی وضو بنا کر سوتا ہے اس کے ساتھ ایک فرشتہ بھی رہتا ہے کہاں رہتا ہوئے فرشتہ کہاں رہتا ہوگا فرشتہ کہاں رہتا ہے بلو کہاں رہتا ہے فرشتہ وضو بنا کر اگر سوئیں گے ایک فرشتہ ہمارے ساتھ رہتا ہے کہاں رہتا ہے پیر کے پاس خڑے رہتا ہے یا سر کے پاس خڑے رہتا ہے کدھر رہتا ہے کدھر کندے پہ رہتا ہے چلو جزاک اللہ خیر آپ نے نام لیا کم دے کا کم سے کم جی کہاں رہتا ہے اللہ کی رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فی شعاریہ اس کے شعار میں رہتا ہے کہاں رہتا ہے پھر ایک بار آتا آج پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں شعار کہتے بالوں کو شعار کسے بولتے ہیں بال کو شعار الگ ہے زبرزیر سے مانا بدل جاتا ہے بہت سارے لوگ کیا جی ہو جاتا ہے زبرزیر سے بہت کچھ ہو جاتا میرے بھائی اس کے شعار میں فرشتہ رات گزارتا ہے شعار کس کو بولتے ہیں وہ شعار جی شعار کس کو بولتے ہیں اس کی شعار میں فرشتہ رات گزارتا ہے سبحان اللہ یہ دسار ہے اوپر کا کپڑا اندر جو بھی کپڑا ہم پہنتے ہیں بنیان اندر پہنے ہیں جو جسم سے چمتا ہوا ہوتا ہے اس کو شعار کہتے ہیں اللہ اکبر تو فرشتہ کہاں رات گزارتا ہے شعاری ہی بالکل اس کے بدن سے لگ کر بالکل اس کے بدن سے لگ کر سبحان اللہ فلم يستیقظ جب بھی نین بیدار ہوتی ہے جو رات میں وضو بنا کر سننے والے کی کبھی بھی نین بیدار ہو گئی قال الملک فرشتہ کہتا ہے اللہ اس کی مغفرت کماؤں پوری رات فرشتے کی دعائیں آپ کی کروٹوں پر آپ کے نین بیدار ہونے پر آپ کو ملتی رہتی ہیں اللہ اکبر ساری رات کیا دعا ہے اللہ نے کہہ دیا اللہ اس بندے کی مغفرت فرما یہ رات میں وضو بنا کر سویا ہے سبحان اللہ کریں گے آمن انشاءاللہ جی وضو بنا کر کوئی بڑا بہت پہاڑ کھودنے کا کام نہیں دے رہا ہوں آپ لوگوں کو چھوٹا سا کام ہے فرشتہ بدن سے لگ کر اگر رہے گا نہ جنات کا اثر نہ شیاطین کا اثر نہ وہ چیخہ مار کر اٹھنا جو رات میں برے برے خواب دیکھ کر چیخے مار کر اٹھنا پہلے چھوٹے بچوں کو عادت دالو تم خود وضو بناو اپنے ساتھ میں لے کر میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے پڑے لکھے لوگ رات میں برش کیے بغیر سوتے نہیں رات میں برش کیے بغیر نہیں سوتے ٹھیک ہے اچھی عادت ہے اور یہ عادت لوگوں نے میرے رسول سے لی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اگر میری قوم کو میری امت کو تکلیف نہ ہو تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواق کو فرض کر دیتا عشان کی نماز کے ساتھ بھی مسواق ہوتی اور اس کے بعد جا کے آدمی سوتا انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا نے وہی لیا ہے میں اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا جیسے وہ پابندی کراتے ہو اس سے بہتر یہ چیز ہے وضو بنا کر انشاءاللہ بچوں کو اور خود انشاءاللہ سونے کی کوشش کرو کتنی باتیں ہوئیں کتنے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں کتنے چھے گنا سکتے ہیں گنا سکتے ہیں ہم گنا سکتے ہیں بلے تو اٹھ کو جاتا ادھر سے گھلتا دیکھیں کونسی پریشانی بھئی ہے گنا سکتے ہیں کل کی باتیں یاد ہیں یہی ہم انسانوں کا کل کا یاد نہیں رہتا کل کیا درس ہوا چوبیس گھنٹے کا یاد نہیں ہے ہم کو یاد ہے کیا بھئی کل کیا درس ہوا صبح کی نماز جی جزاک اللہ خیر بارک اللہ بھائی کے پیٹ کے پیچھے دعا کرنا ایک بات ملی کل اور کیا معلوم ہو آپ کو کل علم روزدار کی دعا جزاک اللہ دو آدمی آگئے تیسرا چلو مظلوم جزاک اللہ تین ہوگئے چوتا جزاک اللہ بارک اللہ انصاف پسند بادشاہ اللہ یہی میں چاہتا ہوں چار کل ہم پڑے تھے سبحان اللہ میرے بھائیوں کو اللہ جزاک خیر عطا فرمائے روزدار مظلوم انصاف پسند بادشاہ ایک اور پیٹ پیچھے مسلمان کو دعا کرنے والا چار آج کتنا پڑے ہوں آج دو پڑے ٹوٹل کتنے ہوئے چھے لوگ سبحان اللہ چھے وہ لوگ میں نے آپ کے حوالے کیے ہیں اس رمضان کے صبح کے درس میں جن کی دعائیں اللہ تبارک و تعالی رد نہیں کرتا ہے ان کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں پہلے میں اور بھی لوگ ہیں انشاءاللہ اللہ سے میں پہلے دعا کرتا ہوں وہ چھے میں اللہ ہمیں شامل فرمائے اللہ ہماری دعاوں کو بھی قبولیت کا درجہ عطا فرمائے دنیا و آخرت کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے اللہ ہر مسلمان کو نبی کے مطابق روزہ رکھنے کی اللہ کی رسول کے مطابق قیام اللہ کرنے کی اور نبی جیسے دعائیں و بارکاتہ